جوابِ شکوہ پیرِ گردو نے کہا سنکے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عشب بنی ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرشواروں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے ستان زمین کیسے شوخ و گستاق یہ پستی کے مطین کیسے اس قدر شوخ یہ اللہ سے بھی برہم ہے تاجِ مصدیدِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ قیف ہے دانہِ روزِ کم ہے ہاں مگر پڑز کے اثرات سے نہ مہرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زباں ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کا کیا اس نے ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہوں راہ دکھائے کسے رہربِ منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں ڈھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بُتھ شکن اُٹھ گئے باقی جو رہے بُتھگر ہیں سابِ راہیم کے در اور پسر آذر ہیں بادہ شام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرمِ کعبہ نئے بُتھ بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن سے بھی یلی مائے رانائی تھا نازشین موسنِ دن لالے سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا کسی یکجائی سے اب اہدِ غلامی کرلو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کرلو کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیم تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کا پروائے نشیمن تم ہو ججلیاں جس میں ہوں آنسودہ مخرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو جو نکو نام جو قبروں کی تجارت کرتے ہیں کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سرم پتھر کے صفحِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوِ انسان کو غلامی سے چھوڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھی تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو کیا کہا بحرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ حور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ حستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور ان میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی ہے جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا مہیار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوکنے روح میں احساس ہی کچھ بھی پیغامِ محمد تک میں پاس ہی جاکے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیزار غریبہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی ہے برکتبعی نہ رہی ہے شولہ مقالی نہ رہی ہے رہ گئی رسمِ اعظام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبین ہم نے کہتے ہیں کہ بھی کہیں اس کی موجود وضع میں تم ہونا سارا تو کمک دن میں دنو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھتے شرمائیں یوں تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھیں بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل اس کا تقوی لوسِ مراعات سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقُ الادراک خود گداوزی نمِ کیفیتِ سربا و یشن خالی از خیش شدن صورتِ میرا و یشن ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلِ میرا سے پدر کیوں کرو ہر کوئی مستِ مَعِ ذوقِ تَنَاسَانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں مُعزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزمنات وہ آپس میں رہیم تم خطاکار و خطابین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوجِ سرئیہ پر نقیم پہلِ ویسا کوئی قیدہ تو کرے قلبِ سلیم تختِ فقفور بھی ان کا تھا سریرِ قیدھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزان وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستا بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہِ صفحہِ ہستی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہندی کی محبت میں برعمن بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان کیوں سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب میں ہر بند سے آزاد کیا لاکھِ قابے سے سنم خانے میں آباد کیا پیش جحمت کشے تنہائی سہرہ نہ رہے شہر کی کھائے ہوا باگیا پیما نہ رہے وہ تو جوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رُخِ لائلہ نہ رہے گلہِ جاور نہ ہو شکوہِ بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برق ہے آتشدنِ ہر خرمن ہے اے من اس سے کوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ قوہن ایندھن ہے ملتِ ختمِ رسول شولب پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھ کر رنگِ چمن ہونا پریشاں مالی گوکبِ غنجہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل بر انداز ہے خونِ شہدہ کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اننا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے امتیں گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزاندیدہ بھی ہیں سیکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برو مندی کا پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بنگی پاتھ ہے دردِ بطن سے سلِ داما تیرا یہ وہ یوسف ہے کہ ہر نسل ہے کنہا تیرا قاتلہ ہونا چکے گا کبھی بھی رہا تیرا غیرِ یک بھانگِ درا کچھ نہیں ساما تیرا نخلِ شماستی و در شول دواد ری شایتو او قبط سوز بواد ساویا اندھی شایتو تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ مائے کو تعلق نہیں پائے مانے سے ہے ایاں یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اثرِ نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تُو ہے ہے جو ہنگام بپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دلاداری کہ جہاں ہے تیرے عیسار کا خودداری کا کیوں ہراسان ہے صحیحِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ آدھا سے چشمِ اقوام سے مقفی ہے حقیقت تیرے اے عبیر میں تُو ہے اس کی ضرورت تیرے زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کاؤ کبے قسمتِ انکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نسلِ بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جاں رخت بردوش ہواے چمنستان ہو جاں ہے تُنک مایت زرے سے بیاباں ہو جاں نغمہِ موج سے ہنگامہِ توفاں ہو جاں حوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہیں دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کرتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپِ شامادہ اسی نام سے ہے تشت میں دامنِ کوحساب میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور کوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام لنظارہ ابت تک دیکھیں جے فتح شامِ رفاغنا لکھ ذکرت دیکھیں مردوں میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تب اس اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوتزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تُو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دوح قرم تیری